کہ پاکستان کا امید صرف عمران خان ہے ایک عمران خان اور صرف زبان تک نہیں اس وقت تک جب ہم ان شعید کو ان کا حق تلبی جو ہوا ہے جمن کے عوام کا جو حق تلبی ہوا ہے جب تک ان کا حقوق ان کے دیلیز پہل نہ کرے اس وقت تک ہم جیر کے نیند نہیں سوئے گے پلسٹین کی ماں بہنے نوجوان بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن عمران خان کو جل سے نکال دو صرف ایک دن پھر دیکھتے ہیں اسرائیل اور امریکہ پھر دیکھتے ہیں وہ کیسی مسلمان میں ظلم کرتے ہیں سب سے پہلے آئلائنس میں شامل تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ورکرز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں جیسے آپ سب کو علم ہے کہ پرسو شامل میں اتنا خوشگوار واقعہ ہوا اس خوشگوار واقعے میں ایک نوجوان شہید ہوا اور در جنو نوجوان زخمی ہوئے سب سے پہلے علاقص اور تیرے کی انصاف اس کی مضمت کرتی ہے اور صرف زبان تک نہیں اس وقت تک جب ہم شہید کو ان کا حق تلبی جو ہوا ہے جمن کے عوام کا جو حق تلبی ہوا ہے جب تک ان کی حقوق ان کے دیلیز میں نہ کرے اس وقت تک ہم جے کے نین نہیں سوئے گے میرے عزیز ساتھیوں جیسے آپ سب کو معلوم ہیں کہ پاکستان میں جو آن کا وہ ایک سال سے پامال ہوئے ہیں چیتر سالوں میں یہ ایک سال سے چیتر سالوں میں جتا ظلم پاکستان پر ایک انصاف کی قیادت بھی ہوئی ہے ہمارے ماں و بینوں بھی ہوئی ہے ہماری لیڈر بھی ہوا ہے یہ تاریخ میں اسے ظلم کبھی آپ کو نہیں ملے گا لیکن اس کے باوجود پاکستان تر ایک انصاف اور یہ الائنس کری ہے میں اس الائنس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اب پاکستان کا ایک ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا امید صرف عمران خان ہے ایک عمران خان اگر پاکستان کو منانا ہے پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو نکالنا ہے اور یاد رکھنا صرف پاکستان کے عماملے دنیا کے تمام مسلمان یہی کہتے ہیں آپ نے دیکھا پلسطین میں جلوم ظلم پلسطین کی ماں بہنے نوجوان بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن عمران خان کو جیل سے نکالو صرف ایک دن پھر دیکھتے ہیں اسرائیل اور امریکہ پھر دیکھتے ہیں وہ کیسی مسلمان میں ظلم کرتے ہیں نفاغین اگتا امریکہ اگران خان کو رہا ہے امریکہ تو یہ جو آج ہمارے اتجاج رہے وہ عمران خان کے رہائی پاکستان تریکن صاحب کے نوجوان اور مائے جو جہل میں ان کے رائی ہمارے بلوچوں لپتہ ہیں ان کے رائی ہمارے خوزدار کے جو پرس کلپ کے صدر کو شہید دیا گیا اس کے مضمت ہمارے توقی میں ہمارے نوجوانوں کو جو شہید دیا گیا اس کے مضمت کرتے ہیں پاکستان ایسے چلنے والا نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ دو تین پس کمروں میں بیٹھ کر پیس لے کریں گے یہ تمہارے خوش میں بھی ہے اور آج محمد سنتانیس والے کو مجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنا بیس واقعہ ہے اور ہم اللہ کے شکرہ دا کرتے ہیں کہ آپ کو خوش دینوں کے لئے سمجھ ملکائے آپ جتے کے کوشش کریں پاکستان کے عوام آپ کو رہے ہی مانتے ہیں ہمارے آلائنس کے ایک ایک ورکر تمہارے بڑھوں پڑھے کے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ پاکستان اس وقت آپ کے سابق ایمپورٹیڈ وزیراعظہ منور لکھا کر لے اور مسلم لیکنون کے جو سینئر کا عادت ہے ان کو انوازشہ مندہ کرتے ہیں دوسرے کے کہتے ہیں کہ آپ نے دن دن میں تین عرب روپے چوری کی ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے نانا ایک وزیر عظم چوتا وہ اس کو کہتا ہے اگر میں نے فارم سیدانیس کی بات کی تو آپ کو چھپنے کا جگہ نہیں مینے گا یہ آپ کی اکلمت ہے تو یہ سا حکومت نائچاز حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلوچ بھائی جو آپ نے کئی سالوں سے آپ نے ان کے گھروں پہ چاپے ہمارے انو جوانوں کو جو آپ نے اپنے بیرکوں میں رکھے اور ان کو واسیاب کرائیں امراہ خان اور ان کے قیادت اور ان کے پاٹی کے اردنوں کو اور خاص طور پر ہماری سالہ اس کے چرمین مطلب محمود خالد چنزائی کے قلاب جو آپ نے ناجہ سے پیار کی ہے کمیشنر صاحب سن لو کمیشنر صاحب کچھ دن کے میمان ہو اگر یہی چرمین ہمیں خیئے تو آپ کو چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا ہمارے صبر کا امتیار نال ہے ہمارے پلکستان کی قیادت کا جو وہ ہمیشہ کچھ کر دے کہ جمہوری ہنگاز میں اس مو کو چلائے یہ ملک بنانے والا ہمیں یہ ملک ہماری ہے یہاں پر ایسی ایسی قوت بھی یہی تھی جو انہوں نے مکہ لے ریا اور ہمارے یہاں پر ایسی کو چیز کیا اس کو کونسا تدابلہ ملوم ہے جب وہ مر گیا جو وہ پکیلے رہنے والا مر گئے سنلی میں اس نے دعا کھانے والا کوئی نہیں تھا دعا کبھی ہوئی انجام ہوگا میں ایک بار آپ سب ساتھیوں کا قیادت کا تمام حالانس کی قیادت کو شروع نہ کر سیں آپ سب کا عامت مسئل کر سیں موسیقی